پندرہ تین نوال اسلام کے تین بیٹے ہیں عام سام جافس جافس پیلاد مغل طرق تکاری ہے ایک بوڑی عورت بیاسی مار نوال اسلام اور نوال اسلام کے تین بیٹے عام سام جافس یہ کشتی میں سوار تھے باقی قرآن میں ثابت ہے پوری دنیا پہ عذاب الائی آگیا تھا یعنی کہ دنیا پہ اب بھی نوے سے پانی ہے ایک ایسا خوشکی ہے سب کچھ ختم ہو گیا یہ پندرہ سے بیس نام ہیں لفظ چوہ خان خان کے لفظی معنی ہے دستر خان خان کوئی قوم نہیں ہے لفظ چوہ نوال اسلام کا بیٹا تھا اکان اکان کا بیٹا دکان دکان کا بیٹا ککان کا بیٹا جو خان جو خان کا بیٹا خان خان کا بیٹا خان خان کا لفظی معنی ہے دستر خان کوئی قوم کوئی قبیلہ جو دو چار میمانوں کو چائے پانی روٹی کھلا سکتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ خان پچ کر سکتا ہے جدون، جدون کوئی قوم نہیں ہے اصل میں یہ بنی امین کی اولاد میں سے ہیں سلار زئی اور منصور زئی پتھانے دیکھے جی اسی طرح پیر اور فقیر کے لفظی معنی ہے بانٹنے والا یہی شجرہ نصب ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں اساق اور اسمائل علیہ السلام اساق کی اسمائل علیہ السلام کی لڑی میں سے لال شباز کلندر عزور صلی اللہ علیہ وسلم اور عباسی آ جاتے ہیں عباسی بیسیکلی پتھانے اور پتھانوں کی جتنے بھی کھیلے ہیں ان کے آخر میں لام اور یہ واضح طور پہ آئے گا مثال میں نام لیتا ہوں خلجی، لودی، سوری، بٹنی، توقی، علہ زئی، نوسہ زئی، سلار زئی، حقہ زئی، بقہ زئی، اثمان زئی، دار زئی، ترانی، افریدی، تنولی پتھانوں کی جتنی کاسٹیں ہیں ان کے آخر میں لفظ لام اور یہ واضح طور پہ آئے گا اسمیل علیہ السلام کا جو بھائی تھا ساک علیہ السلام ساک علیہ السلام کا بیٹا ہے یقوب علیہ السلام یقوب علیہ السلام کا جو بھائی ہے اس کا نام ہے عیسو یقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اسرائیل نام کو گالی نہیں دینی چاہیے اسرائیل کا لفظ سیمان ہے اللہ کا بندہ قرآن پاک میں سورت البکرہ سورت المائدہ سورت السبہ سورت النساء سورت البنی اسرائیل یقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے یقوب علیہ السلام نے چار شادیاں کی ہیں بڑا بیٹے ہیں یوسف کی اولاد یوسف زئی اور تنولی بنی امین کی اولاد سلار زئی منصور زئی یعنی کے جدون پتھان دس بھائی جنہوں نے تین ماہوں میں سے دس بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھیکا تھا ان کے نام یہدہ اربن شمون اشکارہ جد اسر نکاتلی یش لادی اسکر خٹک درانی دلزاق وزیر مسود بنگش محمد سواتی اتمنزی دارزی علیزی افریدی ترین تنولی ایک دادے کی اولاد ہے چار عثمانی کتابیں پانچمی کتاب ثابت نہیں ہے اور چار عثمانی کتابوں میں یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے کہ کم و بیش نعوذ بلا ایک لاکھ چوبیس ہزار پغمبر آیا اور اس میں سے ایک نبی بھی نعوذ بلا غیر مذہب آیا ہو جب پانچمی کتاب ثابت نہیں ہے چوہ چار کتابوں میں یہ چیز ثابت نہیں ہے اور نعوذ بلا کوئی نبی غیر مذہب نہیں آیا تو سوچنے کی بات ہے یہ سکھ یہ سائی یہ مرضائی یہ قدیانی یہ نصرانی یہ احمدانی یہ علی تشی یہ کون ہے پھر یہ گائے بینس کی اولاد بھی تو نہیں ہے نا آخر انسان ہے چار کتابوں میں ثابت نہیں ہے لادہ نبی ثابت نہیں ہے غیر مذہب کوئی نبی ثابت نہیں ہے ہم بیسیکلی سب سے زیادہ ہمارا بلڈ میچ کرتا ہے انگلینڈ جرمن مصر فلسطین والوں کے ساتھ بنی اسرائیل قبیلے پر سب سے زیادہ ہم بائی کرام گزرے ہیں سب سے زیادہ عوجت کرنے والے تھے اور زدی تھے سات عذاب آئے ہیں اٹھویں بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اور کہا مجھے ان کے خون میں سے خشبو آتی ہے کہ ان کے آنے والی نسل پوری دنیا پہ چھا جائے گی من و سلوہ تک انہوں نے ٹھکرایا سات مختلف قسم کے عذاب جو قرآن پاک میں بقیدہ آپ پڑھ سکتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بچہ مسلط کیا اس کا نام تھا بخت نصر بخت نصر کے ڈر کی وجہ سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شام کا نام سے عجرت کر کے طلبی فلسطین پہنچے اور جب انہیں حکم ہوا کہ اے بنی اسریلیو اٹھو جاز کرو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ کہا فور پوچھے اچھے قادوالے بھتوالے جانوالے ہیں ان کے ساتھ موسیٰ تو لڑ تیرا خدا لڑے ہم نہیں لڑ سکتے یہی آ جاتا ہے پھر غجنی آخونستان میں آگئے غجنی آخونستان میں گوگل پہ آپ اگر میپ دیکھیں نا ساری دنیا کہتی ہے درہ تناول درہ تناول درہ تناول بھائی جان درہ تناول پاکستان میں نہیں ہے اگر آپ نے گوگل پہ نقشہ دیکھنا ہے تو درہ تناول غجنی آخونستان میں غجنی آخونستان میں وہاں لفظ ہے تنی وہاں کا وزیر دفعہ گزر ہے شنواس تنی اڈیا کے جہاز آئی جیک کرنے والے پانچوں کے پانچوں تنولی تھے بانوے میں ای کے ساتھ لفظ وہاں سے جو ہے تناول ہے تنی ہے بہت دشوار گزار بھر ہے اس درہ کا نام ہے درہ کنبل جو کنبلی کے نام سے مظنور ہے تنولیوں کے ساتھ آخونستان میں دھوکا ہوا آخونستان کے ساتھ میں دھوکا ہوا بزرگ بیٹھا ہوا تھا ایک عورت گئی روتی ہوئی چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں بزرگ نے فرمایا بیٹی آپ کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میرا خامن قتل ہو گیا مجھ سے بچہ ہی چھین لی گئی ہے یہ میرا ایک ناملود بچہ ناملود بچہ بچہ ہے میرے پاس بزرگ نے کہا میں آپ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا سارے پتھانوں نے جس طرح ہم لوگوں میں تاثب پایا جاتا ہے ایک دوسرے کو نہیں مانتے ایک کہتا ہے میں خانو دوسرا کہتا ہے میں خانو انہوں نے تنولیوں کی دعوت کی سب سے تیر کھمان اس زمانے کے رواج کے ساب سے جو تھیار تھا رکھ کے ستر ہزار تنولی کا ایک دن گردن سارت سے کلم کر دی ہمارا جو بزرگ تھا وہاں سے دو سو ڈائی سو عورتوں کو لے کر جا یا چرسدہ بھوڑ کا درخت ہے آج بھی موجود ہے تیس سالہ خانہ بدوشی کی زلگی تنولیوں نے گزاری ہے تیس سال بعد جب بچے جوان ہو گئے آج لفظ ہے تور بیلا تر بیلا ہمیں آج کہتے ہیں تر بیلا اصل میں یہ لفظ ہے تور بیلا تور کالا بیلا جنگل کالا جنگل تھا ایک اتر میں یہاں ڈن بنا اس سے پہلے یہاں ترین آباد تھے جب بزرگوں نے وہاں یہاں اپنے مال مویشی چھوڑے جب تین مہینے چار مہینے کے بعد جا کر دیکھا کہ ان کا پتہ کرو وہ کھا پی کے بینس سے زیادہ گھوڑے سے زیادہ سید من تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں فائق نہیں ہے انہوں نے حملہ کر دیا ساڑھے بارہ زار مربع کلومیٹر پہ کابز کون تروں کا بات تھی علاقہ تناول ساڑھے بارہ زار مربع کلومیٹر بزور شمشیر ترکوں سے کھینچا گیا اگی گرور سے سید منصر بیدرہ چوک سے آگے اپٹباد کانچی چوک سے آگے آریپور چھپر موڑ کے ٹن پہ آپ ہر جگہ بھوتی لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں انگریز ٹیم کی اور نارا مزئی سید ساڑھے بارہ زار مربع کلومیٹر پہ کابز اٹھ آٹھ پشتوں تک نوابی بجشاہی کرنے والے گورنمنٹ پاکستان کو پینتیس مند سونا دینے والے گورنمنٹ پاکستان کو بورٹ پول کرنے والے گورنمنٹ پاکستان کو آرمی دینے والے اور گورنمنٹ پاکستان کا آخری بجشاہ جو چوتہ سال کی عمر میں پوری دنیا کا کم عمر سنیٹا اور نوابزادہ صلی اللہ دین سعید خان تنولی تناول خان کے جو بیٹے ہیں ان کے نام میں آپ کو زہری دور ابڑ گستیر پڑھ سکتے ہیں تریخ زارہ پڑھ سکتے ہیں تریخ تنولیہ تنولی تریخ آئینہ تریخ جدون تریخ قدون بسیکلی ہم لوگ جو ہیں شام کنان کنان سے طلب ہی فلسطین فلسطین سے غزنی آفانستان غزنی آفانستان سے پاکستان یہاں سے ہم اجرت کر کے آئے ہیں دیئے سر اوکے موسیقی موسیقی